السلام علیکم آج ہم صورت یوسف کی آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک کی آیات کو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ کہا بادشاہ نے ماں کیا خط بکننا معاملہ ہے تمہارا اس جب راوت تننا تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسفہ یوسف کو ان نفسی ہی اس کے نفس سے کلنا کہنے لگیں حاشل اللہ ہی بے عیب اللہ کی ذات ما علمنا نہیں جانا ہم نے علیہ اس پر من سوئن کسی برائی کو قولت کہنے لگیں امرأة العزیزی عزیز کی عورت آل آنا اب حس حسا ظاہر ہو گیا جب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ انہوں نے یوسف کو کیسے پایا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں بدکاری کا شائبہ تک نہیں پایا تھا اور عزیز کی بیوی نے بھی اپنی غلطی اور یوسف کی عفت اور پاک دامنی کا اعتراف کر لیا تالکہ یہ لیجا علامہ تاکہ وہ جان لے انی بے شک میں لم اخن ہوں نہیں خیانت کی میں نے اس کی بالغیبی غیبانہ وانہ اور بے شک اللہ اللہ تعالی لا یہدی نہیں وہ رہ دکھاتا اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی یوسف علیہ السلام کا قول ہے جیل سے نکلنے سے پہلے انہوں نے عورتوں سے اور عزیز کی بیوی سے اس لیے ان کی غلطیوں کا اعتراف کرانا چاہا تھا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے پوشیدہ طور پر اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے آخر میں اس طرف اشارہ ہے کہ زلیخہ کا مکرو فریب اس کے کام نہیں آیا اور اپنی شہر کے ساتھ اس کی خیانت اس کی زلت اور رسوائی کا سامان بن گئی وما ابر رئیو نفسی ہی میں بریوز ذمہ کرتا نفسی اپنے نفس کو انہ بے شک ان نفسا نفس لعمارتن البتہ بہت حکم دینے والا ہے بسوئی برائی کا اللہ مگر ماں جس پر رحمہ رحم کرے ربی میرا رب انہ بے شک ربی میرا رب غفورن بہت بخشنے والا ہے رحیمن نہائیت رحم کرنے والا ہے اس آیت نے یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے خوشیو و خضو کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا تذکیہ نہیں کرتا ہوں انسان کا نفس تو اسے برائی پر ہی اکساتا رہتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے اس لیے وہ برائی کا حکم نہیں دیتے ہیں اور میرا رب تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور بے حد مہربان ہے اللہ اور کہا المالکو بادشاہ نے اتونی لاؤ میرے پاس بھی اسے استخلص ہو میں اسے خالص کرلوں لنفسی اپنی ذات کے لیے فلما پھر جب کل لما ہو اس نے بادشید کی اس سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے سبر اور استقامت اور طہارت کی وجہ سے بہت ہی انچا مقام عطا فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت سے نوازا اور شاہ مصر کا خلیفہ اور نائب بنا دیا جب بادشاہ کو ان کی عفت طہارت اور وسط علم کی خبر ہوئی تو انہیں اپنے پاس لے آنے کا حکم دیا تاکہ انہیں اپنا خاص مشیر بنا لے تو فوراں یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں اپنی حکومت میں عالی منصب پر متعین کرتا ہوں اور اپنی طرف سے ہر چیز کا ذمہ دار اور امانت دار بناتا ہوں انہیں اپنے بعد سرزمین مصر کا سب سے بڑا حاکم بنا دیا گیا اور پورے ملک میں اس بات کا اعلان کروا دیا فالہ اس نے کہا اجعلنی مقرر کر دیجئے مجھے الا خزائین الاورزی زمین کے خزانوں پر انہی بے شک میں حفیظ ان بہت حفاظت کرنے والا علی منخوب علم رکھنے والا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے اپنی اہلیت اور قابلیت کے تحت بادشاہ سے کہا کہ مجھے سرزمین مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا جائے تاکہ علم اور دیانت کی روشنی میں کہت سالی کے زمانے میں عوام کو غزا پہنچانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دوں جو خوشحالی کے سات سالوں کے بعد آنے والا ہے تھی وہ آیات جن کا ہم نے آج مطالعہ کیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آرہی ہوگی